اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کچھ و لاغ ہے وہ بڑی مزیدار سا و لاغ ہے ہانیا میری بھتی جی جو ہے اس کی بردے تھی سیونت اف مارچ کو ہم سب انڈی سائیڈ کے تھا پوری فیملی ہم جائیں گے منال وہاں پر ہم سیلیبیٹ کریں گے تو ہم لوگوں نے پہلے سے بوکنگ کرائی بھی تھی اور ریزرف کرائی بھی تھا اپنا ٹیبل وغیرہ اور یہ ہم سب فیملیز کے ننیال والے بھی ہم سب منال کے لئے نکل چکے ہیں اور ہم بچوں کو دکھا رہے تھے کہ وہ وہاں پر ہم لوگ چاہیں گے جو اسلامباد میں رہتے ہیں لوگ وہ اچھے سے ان کو پتا ہوگا کہ یہ کون سا راستہ ہے اور کس قسم کا ویو ہے اور کس چیز کی میں بات کر رہی ہوں تو ہم سب جو ہیں وہ چونکہ ماشیلہ زیادہ لوگ تھے تو ہم لوگ اپنی اپنی الگ الگ مطلب گارڈیوں میں ہم لوگ گئے تھے اور آگے پیچھے ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو کے جا رہے تھے اور بہت انجوائی کر رہے تھے بہت ایکسائٹڈ تھے تو یہ جیسے ہی ہم انٹر ہوئے اگر اسلامباد سے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو زو والا جہاں پر زو ہے وہاں سے جیسے ہی لیفٹ سائٹ پر مونے تو اس کا منال کا بورٹ آ جاتا ہے کہ نائن کلومیٹرز جو ہے وہ منال تک کا راستہ ہے تو ہم بڑے ایکسائٹڈ تھے اور ہر کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ایک بورٹ آتا تھا اور سب بچے جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے تھے کہ ون کلومیٹر ہم نے راستہ دائے کر لیا ہے اور رات کا ٹائم تھا چونکہ اس ویو بہت خوبصورت تھا میرا جو کیمرہ ہے موبائل کا وہ بلکل جسٹس نہیں کر رہا تھا اس ویو کے ساتھ لیکن ٹرسٹ می ویو بہت زبردست تھا مطلب ہم راستے میں صرف جو ہے وہ ویو کو ہی دیکھ رہے تھے اور انجوائی کر رہے تھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا اور فرینڈز کے ساتھ تو ہم جاتے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ ہم لوگ آل موسٹ سب فیملی ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً فرس ٹائم گئے تھے تو بہت زیادہ مزہ آیا اور ویو کو بڑا انجوائی کیا ہم لوگوں نے اور بس ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ اب ہم اور انچائی پر جا رہے تھے بچے سب کہہ رہے تھے کہ ہم اور انچائی پر جا رہے ہیں اور یہ دامنے کو بیش میں آیا ہم لوگ دامنے کو تک تو کافی دفعہ آتے رہتے ہیں اس سے اوپر جو ہیں وہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بہت کام آئے ہیں تو یہ جی بہت خوبصورت ویو لائٹس جو ہیں وہ مدب سلامباد کا جتنا بھی پورا ویو تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا لائٹنگ بہت خوبصورت لگ رہے تھی تو یہ میں نے بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا سے کلپس بنائے تھے تاکہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر سکوں اور بیچ میں جو ہے ہم لوگ کی جو گاڑی تھی ہماری والی گاڑی تھی وہ پتہ نہیں اس کا کیا پروبلم تھا لیکن وہ بیچ میں ہیٹ اپ ہو گئی تھی اور شکر اس کا ہمیں وقت پہ پتہ چلا اور پھر اس کے بعد جو بھائی تھے انہوں نے تھوڑا در گاڑی کو روکا وہاں اور تھوڑا کول ہونے دیا گاڑی کو لیکن نہیں ہو پا رہی تھی وہ تو ہمارا جو آگے گاڑی میں بھائی تھے وہ گئے پہلے وہاں سے انہوں نے ہمیں راستے میں دیکھ لیا تھا کہ ان کا یہ پروبلم ہو گیا تو وہ گئے اور جو گاڑی کی مطلب جتنے بھی لوگ تھے ان کو اتار کے اور اس کے بعد وہاں واپس آئے وہاں سے پھر ہم لوگ انہوں نے پک کیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی گاڑی کی چھوٹا سا کلپ بنایا ہوگا میں نے مطلب ہم لوگ بس کھڑے ہوئے تھے ویٹ کرتے ہیں کہ اب بھائی آئیں تو ہم لوگ پھر جائیں اور پھر یہ ہم لوگ اس میں دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جو ہیں وہ جوالی گاڑی واپس چلے گی تھی کیونکہ پتہ نہیں کیا کوئی مسئلہ کر رہی تھی یہ نا تو یہ والی گاڑی واپس لے گئے تھے اور ہم لوگ پھر جائیں وہ دوسرے بھائی کے ساتھ چلے گئے اور مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ بھائی ہم لوگوں نے جو ساری ڈیکور کر آیا ہے اور سارا وہ سب نے دیکھ لیا ہوگا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو خیر مور بھی بڑے خطرناک سے تھے اور بڑا وہ تھا لیکن شکر ہم خیریت سے پہنچ گئے اور فائنلی یہ ویلکم ٹو دہ منال ہم پہنچ کے اس کے بعد یہاں تو اتنا زیادہ رش تھا کہ میں کو کیا بتاؤں بہت مشکلوں سے ہمیں پارکنگ ملی تھی بہت 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 زیادہ مشکل سے ہمیں ملی تھی پارکنگ اور پھر اس کے بعد گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہمیں پیدل جانا پڑا کیونکہ میں آپ کو جیسے بتایا کہ بہت زیادہ رش تھا تو وہ جب ہم نے گاڑی پارک اس کے بعد ہم لوگ گئے اور سب بچے اتنا خوش تھے اتنا خوش تھے میں خود اتنا خوش تھی کیونکہ ہم ساری فیملی آئے تھے فرس ٹائم ایک ساتھ تو جی یہ ہم لوگ سب اکٹھے ہو رہے تھے مطلب آدھے لوگ جتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جہاں پر جو سٹنگ ایریا ہے اس کی طرف جا رہے تھے سارے اور بچے اچھے بڑا خوش تھے کہ کہاں ہے ڈیکور کہاں کیا ہوا ہے اور سارا تو وہ ہم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے جا رہے ہیں وہ اتنا مزے کا مطلب رات کا رات کا رائم تھا اور موسم اتنا مزے کا تھا یعنی ہوایں چل رہی تھی ظاہرے اوپر ٹھنڈ بھی ہوتی ہے اور یہ ہوایں جو تھی یہ سپرنگ کی چونکے تھی تو اس لیے یہ زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی جیسے سردی میں ہوتا ہے نا کہ تیز ہوا چلتی ہے اور آپ کو بڑا جھن ہو رہی ہوتی ہے اور آپ بس انجوائن کر باتے ایسا کچھ بھی نہیں تھا سپرنگ کی ہوایں تھی بہار کی ہوایں تھی بہت مزا آ رہا تھا اور یہاں سے ویو چیک کریں آپ مجھے سیریسلی فوڈ اور یہ سارا تو ہم ملتب ایک سائیٹ پہ لیکن جو ویو تھا نا سارے پیسے ویو کے تھے بہت مزا آیا اور جہاں ہم ادھر پہنچے تو ہم حیران ہوگے کہ اتنا ایسا زیادہ رش تھا اور یہ سامنے آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے یہ ہم لوگ کا ٹیبل تھا ہم نے ریزرف کر آیا تھا کیونکہ ہم زیادہ لوگ تھے ساری فیملی تھی تو ہم لوگوں نے ٹیبل ریزرف کر آکے اس کا تھوڑا بہت ڈیکور کیا ہوا تھا اور ڈیکور بہت ہی زیادہ منیمل سا ڈیکور تھا بلکل لیکن ہمارے لئے وہ بھی بہت تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا ویو بہت بہت پیارا تھا اور ہم لوگ بیٹھے بھی بلکل کارنر میں تھے تو بڑا مزا آیا پھر ہم لوگوں نے جلدی سے گفٹس وغیرہ جو سب لے کر آئے ہوئے تھے وہ رکھے سب نے اور کیک ہم لوگوں نے نکالا پھر ہانیا کا کچھ فوٹو شوٹ ہوا کیک وغیرہ کے ساتھ اور اس پورے کارنر میں اور سب تصویریں بنا رہے تھے اور سب بہت انجوائی کر رہے تھے اور ہوا اس وقت اتنے مزے کی چل رہی تھی نا کہ بس بہت مزا آیا تھا پھر ہم لوگوں نے کیک کٹنگ کی پھر کھانا شان آرڈر کیا سب نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی کھا رہے تھے اور ویو بھی انجوائی کر رہے تھے موسم بھی انجوائی کر رہے تھے اور ساتھ میں پھر لائف پرفارمنس بھی ہو رہی تھی آہ سانگز وغیرہ چاہ رہے تھے کوئی سنگر تھے جو لائف پرفارمنس کر رہے تھے اور وہ بھی انجوائی کر رہے تھے ہم لوگ تھوڑی خوشیت تھوڑے آسف ہوا جلے گے ہم جیہا جائے رہے جیہا جائے رہے جیہا جائے رہے جیہا جائے رہے اور یہ اس وقت کے منظر ہے جب ہم نے کھانا شرنہ صاحب نے کھا پی لیا تھا اور ہم لوگ بس جہاں آلموس جانے لگے تھے لیں گا جہاں میں آپ کو اس وقت میں منظر دکھا دوں اور ساتھ ہی کہ ہمیں واپس آنے لگے تو انہوں میں جہاں بس جی بہت ہو گیا اور ہم واپس جب جا رہے تھے تو دل بلکل بھی نہیں کہا رہا تھا کسی کا بھی دل نہیں کہا رہا تھا کیونکہ دھوائی تھی چل گی تھی ویو اتنا مزے گا تھا اچھا بہت زیادہ رشتہ بہت زیادہ رشتہ لیکن سیریسلی انوائرمنٹ بہت بلیزن تھا آپ اپنے ٹیبل پر بیٹھے ہونا تو آپ کوئی فکر نہیں کہ نیکسٹ آپ کون بیٹھا ہوا یہ بہت فرد چیز تھی یہ گجرے ہارش آ رہے پر میرے فیوریٹ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اور یہ ہم اب واپس آ رہے تھے اور واپس آئے بہت مزا آیا بہت تھگے آتے ہیں پھر انہوں نے کو پشپ پہ لگائیں اور پھر ہم سو گئے امید کرتی ہو آپ کے ویڈاگ بہت اچھا لگا ہوگا نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ